اس پرسرار حویلی کے پاس سے گزرتے اس نے کھانے کی خوشبو محسوس کی تو حیران رہ گئی اس کے قدم آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے تھے بھلا اس حویلی میں یہ کھانے کی خوشبو کیسی ہے ایسے لگ رہا تھا اندر مزیدار پکوان تیار ہو رہے ہیں اب اسے مزید رہا نہ گیا اس نے دیکھا حویلی کا پرانا دروازہ کھلا پڑا تھا جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا سامنے بڑی بڑی دیگوں میں رکھا کھانا ان میں سے اٹھنے والی لذیذ خوشبو محسوس کر کے اس کے قدم وہاں سے اٹھنے سے انکاری تھے لیکن جیسے ہی سامنے سے آتے دو عجیب و غریب حلیے والے آدمی کو دیکھا تو پلر کے پیچھے چھپ گئی للچائی نظروں سے اس کھانے کو دیکھ رہی تھی وہ پچھلے دو دن سے بھوکی تھی نہ صرف اسے اپنی بھوک کا خیال تھا بلکہ بار بار اپنے گھر والوں کا بھی خیال ستا رہا تھا اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ یہ کھانا حاصل کر لے لیکن سامنے کھڑے خوفناک آدمی اسے دیکھ نہ لیں اسے یہ خوف بکھائے جا رہا تھا اچانک ہی کسی نے اس کے گندھے پر ہاتھ رکھا تو خوف کے مارے اچھل پڑی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑا خوبصورت نوجوان لڑکا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ تو چھوٹی سی بچی تھی شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چوری کرنے کی ارادے سے یہاں آئی ہے کیا چاہیے تمہیں اب وہ لڑکا نرم لہچے میں اس سے پوچھنے لگا تب ہی اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی مجھے کھانا چاہیے میں بھوکی ہوں میرے گھر والے بھی اس کے لحظے میں التجاہ تھی نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ضرور تمہیں یہ کھانا ضرور ملے گا کام کرنا پڑے گا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں بس تم مجھے یہ کھانا دے دو وہ خوشبو سے بے تاب ہو رہی تھی یہ سن کر وہ مسکرا دیا پھر کہنے لگا میں نہ صرف تمہیں آج کھانا دوں گا بلکہ روزانہ یہ تمہیں کھانا ملے گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا وہ جلدی سے کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے بس مجھے یہ کھانا دے دو نوجوان نے اسے بڑے اس تھیلے میں کھانا باندھ کر دیا پھر سرگوشی میں کہنے لگا روزانہ آنا اس عویلی میں کھانا لینے لیکن میری بات نہ بھولنا جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری بات پوری کرنے کا یہ سن کر تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی بہلا روزانہ اسے یہ لزیز کھانا ملے گا اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا بات تھی وہ خوشی خوشی کھانا لے کر چلی گئی دینے والا ہے ایسا کام جو اس کی زندگی کو مزید مشکل بنانے والا تھا اس چھوٹی بچی کا نام بالی تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی گاؤں بہتی غریب تھا ہاں گاؤں میں رہنے والے چند لوگ امیر تھے لیکن ان لوگوں نے غریب لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا تھا بالی کا باپ ایک غریب معذور آدمی تھا پہلے وہ اس گاؤں کے امیر وڈیرے کی زمینوں پر کام کر تھا لیکن ایک دن ٹرکٹر سے ایسا حادثہ ہوا کہ بچارے کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئے بالی کے پورے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی بالی سب سے بڑی تھی جبکہ اس کے چار بہین بھائی مزید اس سے چھوٹے تھے ماں بھی اکثر بیمار رہا کرتی اوپر تلے بچوں کی پیدائش نے اس کے وجود کو کھوکلا کر ڈالا یہی وجہ تھی کہ باپ تو ٹانگ کٹنے کی وجہ سے بستر پر پڑا رہتا لیکن ماں بھی جو گھر کے کام کاج مشکل ہی کر پاتی وہ کیسے باہر گئی کمانے جاتی یوں نوبت فاکے تکا جاتی گاؤں کے غریب خدا ترس لوگ ان کی مدد کر دیا کرتے لیکن اب ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ وہ کئی دن ہو گئے بالی کے گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا جب دو دن ہو گئے بھوک سے چھوٹے بہن بھائی بھی بلبل آنے لگے خود بالی کی بھی حالت بری تھی وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میں وڈیرے کی حویلی جاتی ہوں شاید وہ ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دے اس کی ماں کہنے لگی ارے رات کے آٹھ بج رہے ہیں تجھے وڈیرہ دھکے دے کر نکال دے گا لیکن بالی بھلا کسی کی کہاں سننے والی تھی وہ اپنے باپ سے کہنے لگی مجھ سے تیری اور ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی چھوٹے بہن بھائی بھی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں کچھ بھی ہو میں وڈیرے سے یا تو پیسے ادھار لے کر آنگی یا پھر کھانا وہ عظم کر کے کھر سے نکلی تھی ویسے بھی وہ وقت سے پہلے سمجھدار اور ہوشیار ہو گئی تھی اس کی عمر فقط گیارہ سال ہی تو تھی لیکن وقت نے اسے بیس سال کا کر دیا تھا پھر وہ رات کے وقت ان گاؤں کی اندھیری گلیوں سے گزرتی ہوئی وہ ڈیرے کی عویلی کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں اس نے عویلی کو دیکھا جو بلکل خالی پڑی تھی کہ ایک اجار اور ویران عویلی تھی جو کئی سو سالوں سے ایک خالی عجیب خندر کا منظر پیش کرتی تھی اس عویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہے یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ کرتے کہتے ہیں اکثر راتو کو لوگوں نے اس میں جنات کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے وہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں لیکن بالی کو یہ سب چھوٹ لگتا اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اس عویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے آج بھی جب وہ یہاں سے گزرنے لگی کھانے کی لذیذ خوشبو نے اسے بے تاپ کر دیا وہ حیران تھی کہ جب اس عویلی میں کوئی رہتا ہی نہیں دیا تو یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے اندر جھانکا تو بڑی بڑی دیگو میں پکتہ کھانوں سے صاف دکھائی دیا اس کی خوشبو نے اسے یہاں کھینچ لیا تھا وہ جیسے ہی اندر آئی تو سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی لیکن اس نوجوان نے اس پر مہربانی کی اور نہ صرف اسے آج کھانا دیا بلکہ آئندہ بھی کھانا دینے کا وعدہ کیا جیسے ہی وہ کھانا لے کر خوشی خوشی کھر گئی تو اس کے ماں باپ کو یقین نہیں آیا لگی وڈیرہ کب سے مہربان ہو گیا ہے اس نے تو اتنا تازہ اور مزے دار کھانا ہمارے لیے بھیجوائے بالی دل ہی دل میں آنسی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کتنی معصوم ہے کیا وہ وڈیرے کی فطرت سے واقف نہیں ہے کہ وہ کس قدر ظالم اور کھٹیا انسان ہے وہ کبھی بھی غریبوں پر ترس نہیں کھاتا لیکن اس اویلی کے بارے میں بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ پھر وہ کبھی بھی اس سے وہاں سے جانے نہیں دیتے تو وہ جھوٹ کہتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں وڈیرے کی بیوی نے کہا ہے کہ جب تک تمہارے کھر کے علات ٹھیک نہیں ہو جاتے روزانہ یہاں سے کھانا لے جایا کرو لیکن مجھے شام کوئی کھانا لینے جانا ہوگا یہ سن کر تو اس کے ماں باپ خوش ہو گئے کیونکہ وہ ایک لاچار اور معذور انسان تھا وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا تھا یہی بات اسے دن رات رولاتی اکثر ہی بستر پر بیٹھ کر وہ روتا رہتا کہ اس کی معذوری کے بعد تو اس کے بچے کس قدر موتاج ہو گئے سب مولیف روز کے لوگوں کی آس لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آئے لیکن آج بالی نے اس کی جگہ لے لی تھی بھلے وہ کھانا مانگ کر لائی تھی لیکن پھر بھی ان سب کا پیٹ اس نے بھر دیا اگلے دن جیسے ہی رات کے آٹھ بجے وہ پھر سے وہاں سے جانے کے لیے پرٹ تولنے لگی اس کی ماں کہنے لگی اگر گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وڈیرے کی بیوی ہمیں کھانا دیتی ہے تو وہ سب بھی مانگنے کے لیے اویلی پانچ جائیں گے تو جلدی سے اپنی ماں سے وہ کہنے لگی اماں تو مجھ سے وعدہ کر کے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی کہ میں وڈیرے کی اویلی سے کھانا لاتی ہوں اگر تو نے یہ راز کسی کو بتا دیا فنگار کر دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی جیسے ہی رات ہوئی اس نے پھر سے اویلی کا رخ کر لیا لیکن بجائے وہ وڈیرے کی اویلی جانے کے وہ اسی اویلی کی طرف جا رہی تھی جہاں پر بہت سے مہربان لوگ رہتے تھے کھانا پکاتے تھے لیکن وہ یہ بات بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اتنے سارے لوگ اس اویلی میں کہاں سے آگئے اور یہ لوگ اویلی سے باہر کیوں نہیں نکلتے ایسے کئی سوال اس کے معصوم ذہن میں آ رہے تھے لیکن اسے صرف کھانے سے مطلب تھا اسی لیے وہ ایک بار پھر سے اس اویلی کی دہلیز پر کھڑی اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اسے کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اسے تلاش کر رہی تھی اچانک کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا واہ لڑکی تم تو اپنے وعدے کی پابند ہو تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میری بات ضرور پوری کرو گی وہ جلدی سے کہنے لگی تم نے مجھے اتنا اچھا کھانا دیا اس لیے میں تمہاری ہر بات پوری کروں گی بھلے سے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو یہ سن کر تو وہ اور بھی خوش ہو گیا جو لگتار تین چار دن گزر گئے روزانہ وہ اس اویلی سے کھانا لے کر اپنے کھر والوں کا پیٹ پھر رہی تھی اس کے ماں باپی یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھے تھے مولے پڑوس کے لوگ بھی آرام تھے کہ ہر روز بالی کے کھر سے آنے والی یہ کھانے کی لذیذ خوشبو کیسی ہے اکثر عورتیں آ کر اس کی ماں سے پوچھتی کہ تمہارے کھر کا گزارہ کیسے چل رہا ہے لیکن اس کی ماں یہ راز کسی کو بتانے والی نہیں تھی کیونکہ بالی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا پھر اسے دو ہفتے ہو گئے لیکن وہ روزانہ عویلی سے کھانا لے کر جاتی لیکن آج اس نوجوان نے اسے روک لیا وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آج وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری بات پوری کرو دیکھو یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بالی کہنے لگی میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے سب سے مشکل کام تو اپنے کھر والو کے لیے کھانا حاصل کرنا تھا جو میں نے کر لیا ہے اب تم جو بھی مجھے کام بتاؤگے میں کرنے کے لیے تیار ہوں وہ کافی نڈر بچی تھی اس لیے ان بات اسے خبراتی بھی نہیں تھی یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا دیکھو تمہارا گاؤں چھوٹا سا ہے اور میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں لیکن میں اس عویلی سے باہر نہیں نکل سکتا میری کچھ مجبوریاں ہیں یہ بات تو بالی بھی جانتی تھی کہ اس عویلی میں رہنے والے یہ پانچ چھے لوگ یہیں پر رہتے تھے کبھی بھی اس نے انہیں گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے نہیں دیکھا تھا وہ نوجوان بالی سے کہنے لگا تم نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام نگین ہے اسے تم نے کسی بھی طرح رات کے وقت عویلی میں لے کر آنا ہے میرے پاس یہ سن کر تو بالی کے ہوش اڑ گئے وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے کوئی مشکت بھرا کام لینے والا ہے لیکن وہ اتنا عجیب اور غریب کام اس نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اہران ہو کر اس نوجوان سے کہنے لگی نگین باجی کو یہاں لے کر آنا ہے لیکن وہ تو بہت امیر ہے میں تو ان کے کھر جاتی بھی نہیں اس کے ماں باپ بھی اس گاؤں کے بہت امیر لوگ ہیں وہ ہم جیسے غریب لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے یہ سن کر وہ نوجوان مسکر آیا اور کہنے لگا یہی تو تمہیں کام کرنا ہے جو تم نے کرنا ہے یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی جو تمہارا باپ معذور ہے تمہارے کھر میں فاقی کی نوبت ہے پھر وہ تمہارے آلات نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں میں نہ صرف تمہیں کھانا دیا کروں گا بلکہ دھیر سارے پیسے بھی دوں گا جس سے تمہارے کھر کے آلات بدل جائیں گے وہ اس ننی سی بچی کو بہلاب فصلہ کر یہ بات منوانا چاہتا تھا یہ سن کر تو بالی خاموش ہو گئی وہ اس نوجوان کا کام ہر حال میں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے نگین کے ماں باپ کا ڈر لگتا پھر وہ نوجوان سے کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے تین دن کا وقت دو میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گی وہ اعظم کر چکی تھی کہ اپنی زندگی اور اپنے حالات بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیاریں اس لیے وہ اس کی بات مان کر نگین کو کسی بھی طرح اس عویلی میں ضرور لانا چاہتی تھی اب وہ پریشان سی کھر چلی آئی اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس کی ماں حیران تھی کہ جو کھانا وہ بڑے شوک سے کھر لے کر آتی تھی آج اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا لیکن بالی اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ نگین کو کیسے لے جائے اور کیسے اسے اتنی بڑی بات ماننے پر رازی کرے پھر جیسے ہی صبح کا اجالہ پھیلا وہ نگین کے کھر جا پہنچی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اتنی حسین کہ چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے لمبے لمبے بال گھٹنوں کو چھوتے تھے چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اس کے ماں باپ بھی گاؤں کے امیر لوگ تھے لیکن نگین دل کی بہت اچھی تھی وہ لوگوں کی چپکے چپکے مدد بھی کیا کرتی وہ اکثر ہی اکیلی بیٹھ کر چاند کو دیکھتی رہتی کیونکہ اس کے کھر میں کوئی اس کی ام عمر لڑکی نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہنس بول سکے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ نگین اکثر رات کو چپکے سے گھر سے نکل کر گھر کے پاس موجود نہر کنارے جاتی ہے چاند کی نیلی روشنی دیکھنے اسے نہر کا پانی بہت اچھا لگتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کا سگون محسوس کرنے جاتی لیکن اس دن وہ باغ میں بیٹھے ان ٹینیوں کو الگ کر رہی تھی جو بلکل سوک چکی تھی اور دوسرے پودو کو بھی خراب کر رہی تھی لیکن سامنے سے آتی اس نے بالی کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پاؤں میں ٹوٹی چپل پہنے وہ غریب لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی اس کی معصوم باتیں وہ اکثر ہی اس کے پاس آ جاتی پہلے پہل تو اس کی ماں ان کے گھر کام کرتی تھی تو وہ ماں کے ساتھ یہاں آ جاتی لیکن اب اس کی ماں بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ چکی تھی وہ بالی کو دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی آج تو بڑے دنوں بات چک کر لگایا ہے تم نے کیسی ہو تم وہ بڑے پیار سے اس کا گال چھو کر کہنے لگی بالی نے اسے گور سے دیکھا نگین کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں گوری چٹی رنگت یہی خوبصورتی تھی شاید جس کی وجہ سے اس نوجوان نے نگین باجی کو آویلی لانے کا کہا تھا آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں وہ بالی سے مسکرائی کر کہنے لگی میں اپنے پھولوں سے باتیں کر رہی ہوں بالی حران ہو کر کہنے لگی ارے یہ پھول تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جانتی ہیں وہ جو آویلی ہے جو ہمارے گاؤں میں مشہور ہے کہ اس میں جنات ہیں اس آویلی میں اتنے خوبصورت پودے ہیں اور اندر جا کر آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی نگین باجی ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک الگ یہ دنیا آباد ہے اتنے خوبصورت پھول دراخت ہے اب وہاں جا کر اس کا لان دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی نگین یہ سن کر حیران رہ کے تھی وہ مسکرائی کر بالی سے کہنے لگی کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو بھلا اس آسیب زدہ آویلی میں کون رہتا ہے جو ان سب پودوں اور پھولوں کی حفاظت کرے گا تم مجھے پاگل بنا رہی ہو تو بالی اسے کہنے لگی نہیں نگین باجی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی بلکہ جیسے ہی میں اس رات اس آویلی میں گئی تو میں تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی یہی لگ رہا تھا جیسے وہاں گاؤں کے لوگ اس آویلی کے لان کی بہت صفائی کرتے ہیں تب ہی تو وہاں پر ایک خوبصورت باغ نمار لان ہے اب دیکھیں گی آپ تو خوش ہو جائیں گی تاب ہو گئی ویسے بھی اسے پھولوں نہر اور جھیل سے بہت محبت تھی وہ اکثر ہی اسے جگو پر جانا پسند کرتی تھی پھر وہ بالی سے کہنے لگی تم بھی مجھے لے کر جاؤ لیکن میں آج تک اس آویلی میں نہیں گئی ویسے بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس آویلی میں جانا نہیں چاہیے جو آج جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی یہ سب گاؤں کے لوگ جھوٹ کہتے ہیں اب مجھے ہی دیکھ لو روزانہ آویلی جاتی ہوں آج تک غائب نہیں ہوئی آپ بھی میرے ساتھ چلیں میں آپ کو وہ خوبصورت پھول دکھاؤں گی جنہیں دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی نگین کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے کل صبح اپنے ساتھ لے کر جانا وہ جلدی سے کہنے لگی صبح کے وقت تو میں بھی نہیں جاتی اس لئے رات کو جانا ہوگا اور رات میں وہاں جو چاند کی روشنی پڑتی ہے اسے دیکھ کر تو آپ اور بھی خوش ہو جائیں گی وہ بڑی اشیاری سے نگین کو اپنی باتو کے جال میں الجا رہی تھی نگین یہ سن کر اور خوش ہو گئی کہنے لگی ٹھیک ہے میں اکثری رات کو نہر کنارے تو جاتی ہوں لیکن آج رات تمہارے ساتھ چلوں گی وہ پھول دیکھنے میں ان پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو بالی کی خوشی کے انتہا نہ رہی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی ملاقات میں نگین وہاں جانے پر راضی ہو جائے گی حالانکہ بالی نے تو اس نوجوان سے تین دن کا وقت مانگا تھا وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی اس کی ماں بھی حیران تھی کل تک جو بالی کا چہرہ بہت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا لیکن آج خوشی سے دمک رہا تھا لیکن وہ تو اس بات کو سوچ کر خوش تھی کہ جیسے ہی وہ نگین بازی کو اس اویلی میں لے کر جائے گی نوجوان اسے پیسو سے مالا مال کر دے گا اس کے بعد اس کے کھر کے حالات بدل جائیں گے یہی سن کر وہ خوشی سے نحال تھی پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ وڈیرے کے اویلی میں کھانا لینے جا رہی ہے اس کی ماں جانتی تھی کہ کئی دن سے وہ اویلی پر کھانا لینے جاتی ہے اس لئے اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی لیکن پہلے وہ نگین کے کھر گئی خفیہ دروازے سے جہاں پر کھڑی نگین اس کا انتظار کر رہی تھی وہ اکثر ہی اس خفیہ دروازے سے نہر کے نارے جاتی لیکن آج وہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اسی اویلی کی طرف جا رہی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسے رہے لیکن بالی کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اس اویلی میں جاتی ہے اس لئے نگین کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا دونوں چپکے چپکے دبے پاؤں حویلی میں چلی گئی پھر جیسے ہی نگین نے اس اویلی کے اندر قدم رکھا اچانک کہ اویلی کے دونوں دروازے خود بہت بند ہو گئے یہ دیکھ کر تو بالی کی ہوش اڑ گئے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دروازوں کو دیکھ رہی تھی جو نگین کے جاتے ہی بند ہو گئے وہ کافی دیر تک دروازے بجاتی رہی لیکن کسی نے بھی دروازے نہیں کھولے اور وہ احران تھی کہ آخر ایسا کیوں آئے پریشان چہرہ لیے جیسے ہی کھر آئی تو اس کی ماں کہنے لگی ارے آج کوئی امیں کھانا پہلے سے ہی دے گیا کہنے لگا کہ یہ بالی نے دیا ہے نہ جانے کون اجنبی تھا بالی یہ سن کر حران رہ گئے تو اویلی والوں نے دروازے بند کر لیے تھے لیکن نگین باجی باہر کیوں نہیں آئی یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی بڑی مشکل سے اس کی رات گزری لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ دو تین چکر آویلی کے لگا کر باہر آ گئی لیکن آویلی کے دروازے مقفل تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بھی نہیں کھلیں گے لیکن صبح تک پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ نور دین کی اکلوتی بیٹی نگین آدھی رات کو کھر سے گائب ہو گئی ہے گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ نگین ایسی لڑکی نہیں تھی اس کا کرکٹر خراب نہیں تھا انہی وہ آوارہ لڑکی تھی جو کسی کے ساتھ بھاگ جاتی آخر وہ نیک لڑکی کہاں گائب ہو گئی جسے کسی نے کھر سے باہر نکلتے بھی نہیں دیکھا تھا وہ لڑکی کہاں جا سکتی تھی نگین کی ماں کی بری حالت تھی لیکن بالی کا خوف کے مارے برا حال تھا یہ جو کچھ بھی تھا سب اس کی وجہ سے ہوا تھا لیکن وہ نگین کے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں شاتی تھی آخر وہ اسے آویلی میں ساتھ لے کر کیوں گئی وہ پورا دن آویلی کے چکر کارتی رہی لیکن آویلی کا دروازہ ویسے ہی بند پڑا رہا پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ آویلی کے باہر کھڑی ہوئی لیکن ابھی بھی دروازے بند پڑے تھے نہ ہی کھانے کی خوشبو تھی اور نہ ہی کھانا دینے والا وہ نوجوان نگین اس آویلی کے اندر کیا گئی سب کچھ ختم ہو گیا وہ ساری آوازیں کھانے کی خوشبو سب کچھ غائب ہو چکا تھا بالی کا پریشانی سے برا حال تھا وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے آویلی کے گیٹ پر بیٹھی اس کے کھل جانے کا انتظار کر رہی تھی لیکن اچانک اس کی نظر آویلی کے پاس پڑے ہوئے دھیر سارے پیسوں پر پڑی یہ دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے ملہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے اچانک انہیں پیسوں کے پاس پڑا ہوئے ایک سفید رنگ کا کاغذ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اسے اتنی زیادہ اردو پڑھنی تو نہیں آتی تھی لیکن ہاں کچھ کچھ لفظ وہ پڑھ لیا کرتی سرکاری سکول میں پڑھنے کی وجہ سے اسے تھوڑی بہت اردو سمجھ آتی تھی پر جیسے اس نے وہ سفید کاغذ کھول کر پڑا ان الفاظ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے جن میں لکھا تھا کہ یہ رہی تمہاری وہ دولت جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ سارے پیسے لور کھر چلی جاؤ آج کے بعد یہاں کبھی کھانا لینے نہیں آنا اور نہ ہی میرا راز کسی کو بتانا اگر تم نے یہ سچائے کسی کو بتائی کہ میں نے تم سے اس لڑکی کو یہاں بلوایا تھا تو یاد رکھنا نہ صرف تم غائب ہو جاؤگی بلکہ تمہارا پورا گھر اس گاؤں سے غائب ہو جائے گا جس طرح نگین چلی گئی ہے اسی طرح تم اور تمہارے کھر والے بھی چلے جائیں گے بس یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا اس تحریر کو پڑھ کر وہ خوف سے کام پرائی تھی لیکن دھیر سارے پیسوں کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی وہ دل میں سوچنے لگی کہ بھلا اس کے علاوہ یہ راز کون جانتا ہے کہ نگین اس کے ساتھ اس عویلی کے باہر آئی تھی اس لئے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی وہ خوشی خوشی سارے پیسے جمع کر کے کھر لے آئی تھی اس کی ماں اسے دیکھ کر احران رہ گئے کہ وہ جو روزانہ کھانا لے کر آتی تھی لیکن آج جیسی اس نے تھیلا اُلٹایا اس میں سے نکلتے نوٹ دیکھ کر اس کے ماں باپ کے ہوش اُڑ گئے ارے بھالی یہ تو اتنے دھیر سارے پیسے کہاں سے لائی ہے اس کی ماں کی آنکھوں میں حیرت تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اممہ یوں سمجھ اپنے آلات بدل گئے ہیں دیکھو یہ اتنے سارے پیسے ہیں اب باعث سے گاؤں میں دکان لگائے گا اور ہم بھی اس کی مدد کریں گے اپنا کھر بنوائیں گے ہر سال بارشوں میں ہمارا کھر ٹپکتا ہے لیکن اب ہم اپنا کھر بنوا کر اسے پکا کریں گے وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی اس کی ماں بے خوش تھی لیکن بار بار اس سے سوال کر رہی تھی کہ آخر وہ اتنے دھیر سارے پیسے کہاں سے لائی ہے لیکن باعث نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ راز نہیں بتائے گی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے لیکن وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکے گی اگر جیسے انہوں نے پیسوں والا راز کسی کو بتایا تو یہ پیسے خود غائب ہو جائیں گے یوں ایک رات میں بالی اور اس کے خاندان کے حالات بدل گئے لیکن دوسری طرف نگین کے کھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ان کی اکلوتی لارڈلی بیٹی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی رات و رات غائب ہو گئی کسی کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گئی ہے لیکن نگین کے ماں کی حالت بہت بری تھی وہ ہسپتال پہنچ گئی جب بالی کی ماں نے اس بات کا ذکر کیا تو اسے نوالا نگلنا بھی مشکل ہو گیا تھا دوسری طرف گاؤں کے لوگ بھی حران تھے کہ آخر بالی اور اس کے خاندان کے حالات اتنے زیادہ کیسے بدل گئے اس کے باپ نے ایک بڑی دکان کھول لی جبکہ کھر بھی پکا کروانا شروع کر دیا اب ان کے کھر کے حالات کافی بدل گئے تھے لیکن نگین پچھلے پندرہ دن سے غائب تھی یہ بات اس کے خاندان کے لیے بہت بڑی تھی انہوں نے نہ صرف اس پورے گاؤں کی تلاشی لی بلکہ آس پاس کی گاؤں میں بھی پتا کروایا تھا لیکن نگین کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا نہ جانے اسے اسمان کھا گیا تھا یا زمین نگل گئی تھی بالی بلی یہ خودگرز لڑکی تھی لیکن اس کا دل بہت نرم تھا وہ بار بار یہی سوچتی کہ آخر نگین کہاں چلی گئی ایک بار تو اسے اس نوجوان سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں غائب کر دیا لیکن جب اس کی ماں نے بتایا کہ نگین کی ماں کی حالت بہت خراب ہے وہ ہسپتال میں پڑی تڑپ رہی ہے ہستہ ہستہ موت کے موں میں جا رہی ہے یہ سن کر بالی کے ہوش اڑ گئے اگر نگین کی ماں مر گئی تو یہ موت اس کے سر ہو گی اب وہ دونوں ہاتھوں میں اس سر پکڑے پوری رات جاگتی رہی لیکن اگلی رات کو سویلی کے دروازے پر جا پہنچی پوری رات اس کا دروازہ بجاتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا لیکن وہ ہر صورت نگین کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے وہ ہر رات اس سویلی کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی لیکن آخر کار ایک دن وہ دروازہ کھلا یہ دیکھ کر اس کے عوش اڑ گئے سامنے کھڑا نوجوان اسے غصے بری نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ تو وہی تھا جو اسے کھانا دیا کرتا تھا لیکن آج اس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا نفرت تھی وہ چاہتا تھا کہ بالی یہاں سے چلی جائے کیوں آئیو لڑکی وہ غصے سے اسے کہنے لگا اگر تمہیں یہاں پر کسی نے بیٹھے دیکھ لیا اور تم نے کسی کو راز بتا دیا کہ نگین کو تم یہاں لے کر آئی تھی تو یاد رکھنا تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو غائب کر دوں گا لیکن تم نے نگین باجی کو کہاں چھپایا ہے آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہے میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں اس نوجوان نے خوفناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا پھر بالی کو اندر آنے کا اشارہ کیا جیسے ہی اندر آئی اندر آتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے وہ حویلی جو اسے روزانہ خوبصورت ملتی آج کسی وہ جار ویران کھندر کی طرح نظر آ رہی تھی بہت ہی بیانک اور بدصورت وہ سویلی کو دیکھ کر ڈر گئی وہ نوجوان دیکھ چکا تھا کہ بالی کی آنکھوں میں خوف ہے اس لئے وہ اسے مزید خوف زدہ کرنے کے لئے کہنے لگا جاننا چاہتی ہو کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکی ہمیشہ میرے پاس رہ گی کیونکہ میں اس لڑکی پر بچپن سے ہی عاشق تھا لیکن تم کون ہو اور تم نے نگین باجی کے ساتھ کیا کیا ہے بالی کا خوف کے مارے برا حال تھا یہ سن کر وہ اس قدر زور سے ہنسا کہ اس عویلی کے دردیوار لرس کر رہ کے میں اس عویلی کا رہنے والا ایک جنزاد ہوں جو پچھلے بیس سالوں سے اس عویلی میں رہتا آ رہا ہے جانتی ہو کہ اس پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کس قدر خوف کھاتے ہیں لیکن میں نے تم پر ترس کھایا صرف اس لئے کہ تم میرا کام کروگی دیکھو میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے میرا کام کیا اس لئے تمہارا اور میرا کوئی لینہ دیرہ نہیں میں اس عویلی میں رہنے والا ایک جنات ہوں جانتی ہو نا جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک کام نہیں کر سکتا وہ تھا اس لڑکی کو عویلی میں لے کر آنا اور وہ میں نے تمہارے ذریعے کروا دیا دراصل نگین اب بھی نہر کنارے جاتی تھی تو مجھے بہت اچھی لگتی میں اکثر اس عویلی کی چھت پر کھڑا سے دیکھتا رہتا لیکن ایک دن انسانی روپ اختیار کر کے اس کے سامنے چلا گیا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ میں اس کے لئے اجنبی تھا جیسے ہی وہ ڈر کر بھاگنے لگی مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے اسے اپنا اصلی روپ دکھا دیا لیکن اس نے جیسے ہی میرا خوفناک روپ دیکھا تو مجھ سے نفرت کا اظہار کیا پھر تب سے میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو میں اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر ہوں گا اور ہمیشہ کے لئے اسے اس عویلی میں قید کر کے رکھوں گا اب وہ میری ہو چکی ہے اس لئے تم بھی یہاں کا راستہ بھول جاؤ اگر دوبارہ کبھی سویلی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو یاد رکھنا جو حال میں نے نگین کے ساتھ کی ہے اسے یہاں پر قید کر کے ویسے ہی تمہارے خاندان کو بھی قید کر دوں گا اب جاؤ یہاں سے یہی حقیقت بتا کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا جبکہ بالی کی حالت خوف کے مارے بری تھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے نگین باجی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے نہ جانے وہ کہاں اور کس سال میں ہوگی جیسے ہی وہ اس حویلی سے باہر قدم رکھنے لگی اچانک کہ کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نگین کی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی پر قید ہے لیکن وہ اس وقت کہاں ہوگی اس نے چاروں طرف نگاہ دڑا کر دیکھا حویلی کے سارے کمرے کے دروازے بند پڑے تھے وہ کہاں ڈھونڈ سکتی ہے کہیں بھی نہیں اگر وہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ جنزاد اس کی بری حالت کر دے گا یہی سوچ کر وہ خوف کے مارے باہر بھاگی لیکن اب فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے نگین کے لئے کچھ کرنا ہوگا وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے حالات بہتر کرنے کے لئے وہ بھلا کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتی تھی اسے بہت شدت سے روانا آ رہا تھا روتی روتی وہ گھر آئی جیسے ہی بالی کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی بار بار اس سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر یہ راز گاؤں کے کسی بھی آدمی پر کھل گیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے کہ نگین کو غائب کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے اب وہ کس کی مدد لے پوری رات اور پورا دن گزر گیا لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے دوسری طرف نگین کی ماں کی حالت بھی گرتی جا رہی تھی وہ ایک بار پھر سے کوشش کرنا چاہتی تھی تب ہی تو اس رات پھر سے اویلی کے دروازے کے پاس پانچی لیکن آج وہ دروازہ کھلا تھا وہ چپکے سے اندر گئی لیکن کسی نے اچانک اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی وہ آگ اگلتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا میں نے منع کیا تھا نا تو میں یہاں آنے سے پھر کیوں آئی ہو یہاں تب ہی بالی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور روتے ہوئے کہنے لگی میں نگین باجی کو لینے آئی ہوں اس کی ماں مرنے والی ہے اپنی بیٹی کے غم میں اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی آپ نگین باجی کو میرے ساتھ بھیج دیں یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا اب ناممکن ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آگئی ہے اور میں کبھی بھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا وہ عظم کر چکا تھا لیکن بالی کا عظم اور حوصلہ ابھی بھی سلامت تھا اسے ڈرات دھمکا کر وہ اس کے سامنے سے گائب ہو گیا وہ تھکھار کر اس عویلی سے باہر آئے تھی جیسے ہی روتیوی عویلی سے باہر نکلی سامنے سے آکے سفید رنگ کا لباس پہنے اس بزر کو دیکھ کر بری طرح سے خبر آگئی جس نے اسے اس جنات کی عویلی سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا یہ اس عویلی میں رہنے والا ہی مولوی تھا بہت ہی مہربان اور نیک ایک عمر رسید آدمی جو گاؤں کی لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا وہ دونوں میاں بیوی اس عویلی میں رہتے تھے اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی لیکن مولوی اس بات سے بھی بڑا ہی اداس رہتا کہ اس کے انشادی کے تیس سال گزرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی اس لئے وہ گاؤں کے ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اس نے بالی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو بہت پیار سے اپنے پاس بلائیا کیا ہوا میری بیٹی تم اس عویلی کے اندر کیا کر رہی تھی میں ابھی ابھی مسجد سے آ رہا ہوں تحجت کے نماز پڑھ کر تم آدھی رات کو اس عویلی کے اندر کیا کر رہی تھی مولوی صاحب مشکوک نظروں سے بالی کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اجڑی حالت اور بالی کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوں نے کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہے تھے بالی مولوی صاحب کا سہارہ لے کر گڑ گڑا کر رونے لگی مولوی صاحب مجھے معاف کر دے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئے مولوی صاحب احران رہ گئے کہنے لگے ارے میری بچی معافی مانگنی ہے تو اس رب سے مانگو ارے تم تو اتنی معصوم چھوٹی بچی ہو آخر تم سے کیا قصور ہوا ہے وہ اچ کیوں سے روتی رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ زمین کھوڑ کر نگین بازی کو وہاں سے نکال لے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا قصور کیا تھا ایک جرم کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ کھر لے آئے تھے اس کی بیوی گہری نینج سو رہی تھی لیکن مولوی صاحب ابھی ابھی مسجد سے آئے تھے تاجد کی نماز پڑھ کر اس نے بالی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر پینے کے لیے پانی دیا رو رو کر اس کی حالت بری تھی وہ راز جو کئی دن سے اپنے سینے میں دبا کر بیٹھی تھی آج مولوی صاحب کے سامنے کھلنے والا تھا اس نے مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی مولوی صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس پر مجھے موت کی سزا ہونی چاہیے اتنی چھوٹی بچی کے موں سے اتنی بڑی بات سن کر مولوی صاحب حیران رہ گئے کہنے لگے تم نے کیا قصور کیا ہے بالی روتے ہوئے کہنے لگی آپ جانتے نا کہ اس گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی کئی مینوں سے غائب ہے مولوی صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں وہ بچی نگین جو بڑی نیک تھی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے بالی روتے ہوئے کہنے لگی مولوی صاحب نگین باجی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے کیا ہے نہ میں وہ اس رات کرتی اور نہ ہی نگین باجی غائب ہوتی کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ مولوی صاحب حیران رہ گئے پھر بالی روتے ہوئے کہنے لگی مولوی صاحب میں نے ہی نگین باجی کو غائب کیا ہے اتنی سی بچی بلہ ایک نوجوان لڑکی کو کیسے غائب کر سکتی تھی مولوی صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تب ہی بالی روتے ہوئے کہنے لگی سارا قصور میرا ہے اس نے شروع سے لے کر آخر تک مولوی صاحب کو ہر بات بتا دی وہ روتے ہوئے کہنے لگی اس جنات کی عویلی میں جو جنات آباد ہیں اس نے نگین باجی کو غائب کیا ہے مولوی صاحب آپ میری مدد کریں خدا کے لیے نگین باجی کو ازادی دلوائیں میں نے اس کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے وہ عویلی کے اندر موجود ہے یہ سن کر تو مولوی صاحب کے بھی رونگ ٹھک کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بالی بیٹا جو تم نے غلطی کیا وہ بہت بڑی ہے کبھی بھی انسان کے ساتھ ایسا برا نہیں کرتے بھلے سامنے والا کتنا ہی لالچ دے کتنی دولت دینے کا وعدہ کرے لیکن ہم کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتے لیکن تم نے جو غلطی کر دی اپنی نادانی میں اور اپنی غریبی کی وجہ سے تو اس میں میں تمہاری مدد کروں گا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن ہم کل رات دونوں مل کر عویلی کے اندر چلیں گے میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آخر بچی جنات نے کہاں غائب کی ہے مولوی صاحب کی بات سن کر بالی کو کچھ حسنا ہوا یہی وجہ تھی کہ اس کے آنسوں اب خوشکو رہے تھے اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا لیکن مولوی صاحب بڑے پریشان تھے کیونکہ آج تک انہوں نے بھی خوف کے مارے عویلی کے اندر قدم نہیں رکھا تھا لیکن وہ بالی کی مدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دل سے شرمندہ تھی پھر اگلی رات بڑی خوفناک اور بیانک تھی مولوی صاحب بالی کو لے کر اس عویلی کے اندر جا رہے تھے وہ عویلی جو پچھلے بیس سال سے بند پڑی تھی گاؤں کا کوئی بھی شخص یہاں آتا جاتا نہیں تھا لیکن وہ بالی کی خاطر اس کے اندر جا رہے تھے جیسے ہی مولوی صاحب اس عویلی کے اندر آئے انہیں ایک شدید خوف محسوس ہوا وہ چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ بچی کہاں ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ انہوں نے عویلی کے کمرے کھولنا شروع کیے تو بالی تو مولوی صاحب سے لپٹی ہوئی تھی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک ہی وہ جنات ان کے سامنے آ جائے گا جو بہت ہی خوف ناک تھا کبھی مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگتے یہ جاننے کے لیے کہ وہ جنات جہاں پر بھی ہیں ان کے سامنے آ جائیں تو بھی اچانک سفید رنگ کا ایک ہیولا نمائنسان ان کے سامنے آیا کیوں آیا ہے تو یہاں مولوی میں اس بچی کو فنا کر دوں گا یہ تجھے یہاں کیوں لے کر آئی گا مولوی صاحب نے جہزی آنکھیں کول کر دیکھا وہ جنزاد ان کے سامنے کھڑا تھا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں اس بچی کے ساتھ تو اس لڑکی کو میرے آوالے کر دے ورنہ یاد رکھنا میں تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہ بات بھول گیا کہ دس سال پہلے اسی گاؤں میں رہنے والے ایک عامل نے تجھے سویلی کے کمرے میں قید کر دیا تھا لیکن میں نے ہی تجھے آزادی دلوائی تھی یہ سن کر بالی چونگ گئے کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ جنزاد بلکل خاموش تھا کہ مولوی صاحب بالی سے کہنے لگے یہ نادان یہ بات بھول گیا ہے کہ یہ آزادی پانے کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن ایک دن جب میرا اس راستے سے گزر ہوا تو میں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی جیسے ہی میں اس عویلی کے اندر آیا اس نے تب مجھ سے فریاد کی کہ وہ دس سال سے اس قید خانے میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے لیکن وہ اب اس سزا سے رہائی چاہتا ہے مولوی صاحب میری مدد کرو میں نے اس پر ترس کھا کر اسے آزادی دلوائی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس گاؤں میں رہنے والی اس نوجوان لڑکیوں کو اس طرح ستائے گا اگر تیری یہی مرضی ہے تو اس لڑکی کو اپنے پاس قید رکھ میں بھی تجھے پھر اسی کمرے میں قید کر دوں گا کیونکہ میں وہ عمل اچھی طرح جانتا ہوں جو سامل نے تجھ پر آزمایا تھا اب جن ذات کے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا شاید وہ ساری حقیقت اپنے ماضی کی ساری سچائی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا تب ہی وہ مولوی صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا ایسا نہ کرنا مولوی صاحب بڑی مشکل سے تو نے مجھے آزادی دلوائی تھی آج میں آزاد ہو کر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگاؤں لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میں تو ہوں ایک کمزور مخلوق انسان ایک طاقتور مخلوق ہے میں بھلا اس پر کیسے حاوی ہو سکتا ہوں آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائیں وہ اس عویلی کے تیخانے میں موجود ہے میں کبھی بھی پلٹ کر اس گاؤں کی لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھوں گا اور آج ہی عویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کہتے ہی وہ ان دونوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا بالی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب سے اس قدر ڈر جائے گا اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کئی دن پہلے ہی مولوی صاحب کو لے کر آتی پھر وہ دونوں تیزی سے اس عویلی کے تیخانے کے اندر گئے جہاں پر اندھیرے میں قید نگین اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھی لیکن جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے لیکن بالی اس کے قدموں میں گر کر رونے لگے اور معافی کی طلبگار تھی مولوی صاحب نگین سے کہنے لگے کہ اس بچی کو معاف کر دو اس نے اپنی کم عمری اور نادانی کے باعث غلطی کیا ہے دیکھو یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے ورنہ تمہاری زندگی بھر کا معاملہ ہے لوگ تمہارے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے اور تمہاری گواہی جب میں اس پورے گھاؤں کے سامنے دوں گا تو کسی کو بھی تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا نہ صرف وہ نگین کی عزت بچانا چاہے تھے بلکہ بالی کی زندگی بھی کیونکہ وہ یہ غریب کھرانے سے تعلق رکھتی تھی پھر نگین باعفاظت اپنے کھر پانچ گئی لیکن مولوی صاحب نے یہی کہا کہ بالی نے اسے آزاد کروایا ہے نگین کے کھر والے بہت خوش تھے آخر ان کی نوجوان بیٹی کھر واپس آ گئی تھی پھر ایک دن نگین کے باپ نے بالی کو اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی واپس آئی ہے میں اس کا احسان من دوں پھر اس نے اعلان کیا کہ چونکہ بالی کا باپ معذور ہے اس لیے وہ ساری زندگی نہ صرف بالی کے باپ کا علاج کروائے گا بلکہ اس کے خاندان کا جمعانہ خرچہ وہ سب اٹھانے کے لیے تیار ہے یہ سن کر بالی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے پہلے برائی کی طرف قدم رکھا لیکن اس کے بعد اس برائی کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کی تو خدا نے اسے بہت بڑا انام بھی دے دیا تھا آئندہ وہ کبھی بھی ایسا کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی نہ دولت کے لالچ میں اور نہ اس بھوک کے لالچ میں غربت نے اسے ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا لیکن اس نے زندگی کے کئی خوفناک جہرے دیکھے تھے ابھی بھی اس اویلی کی طرف وہ کبھی قدم نہ اٹھاتی کیونکہ اسے اس طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا حالانکہ مولوی صاحب نے اسے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ یہ اویلی اب جنات کے اثر سے بہت دور ہو گئی ہے اب اس اویلی میں کچھ بھی ایسا نہیں لیکن گاؤں کے لوگ بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن کبھی کبار رات کو بالی کا دل چاہتا کہ وہ جا کر دیکھے کہ ابھی بھی وہ جنات یہاں پر رہتا ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا ہے